ہیلو گائز ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی تو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ جی ایس کے اندر ٹو دو لسٹ اپلیکیشن بنانا سیکھیں گے تو فرنڈز آپ نے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سمجھانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں تو فرنڈز سیٹ اپ کے لیے ہم جائیں گے جی نیو فالڈر اوپن کریں گے سب سے پہلے تو ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ڈریکٹ آپ نے وی ایس کوڈ اوپن نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہمارا سیٹ اپ سے ہی نہیں ہوگا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں کلوز کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ گٹ بیش ہیئر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ گٹ بیش ہیئر اوپن کریں گے اور اس کے اندر کوڈ سپیس ڈارٹ دیں گے ٹھیک ہے جی انٹر کریں گے تو یہ ہمارا وی ایس کوڈ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز تو اس کے اندر آپ ہم کمانڈ دیں گے تو اس کمانڈ کے لیے میں اس کی نیکسٹ جی ایس کی نیکسٹ جی ایس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جاؤں گا انٹر کریں گے تو اس کو پہلے والی کو اوپن کریں گے گیٹ سٹارٹڈ پہ جائیں گے گیٹ سٹارٹڈ پہ جا کر یہ انسٹالیشن پہ آئیں گے اور اس کے اندر یہ کمانڈ دی ہوئی ہے اس کمانڈ کو کاپی کر کے سمپل اپنے وی ایس کوڈ کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہ ہم سے کچھ رکوائرمنٹ ہے وہ پوچھے گا اور وہ رکوائرمنٹ ہم نے اس کی پوری کرنی ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ what is your project name ہم نے یہاں پر project name دینا ہے میں دے رہا ہوں جی to do app ٹھیک ہے آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں میں نے to do app دیا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے جی type script آپ نے آپ نے react sorry next کے اندر انسٹال کرنی ہے یا نہیں میں اس کو بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں کرنی مجھے نہیں چاہیے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ es lint یہ چاہیے ہمیں اس کے بعد tailwind css یہ ہمیں چاہیے tailwind css کی ضرورت پڑے گی ہمیں اس کے بعد directory یہ بھی نہیں چاہیے اس کے بعد app router یہ بھی نہیں چاہیے اس کے بعد import الیاس یہ بھی نہیں چاہیے تو اس کے بعد انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے next کے اندر انسٹال ہونے والی ہیں ساری چیزیں تو next اس کے بعد tailwind post css author fixer یہ ساری چیزیں create ہو رہی ہیں friends تو اس کے بعد friends سے ہماری next application create ہو چکی ہے تو اب میں جاؤں گا جی اپنے folder کے اندر cd to do app کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر command دیں گے npm run div یہ اس کو open کرنے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے open کر سکتے ہیں تو npm run div دیا ہے تو یہ وہ ہمیں link provide کر رہا ہے url link provide کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو follow کریں گے تو یہ ہماری application open کر کے دے دے گا ہمیں تو میں نے اس کو follow کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری application open ہو رہی ہے تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری default application ہے تو اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے file structure کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر tailwind بھی install ہو چکی ہے pages آ چکے ہیں app.js document index.js اس کے بعد یہ next بھی آ چکی ہے تو friends اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ index.js file ہے یہ main file ہوگی تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے یہ سب سے پہلے ان کو remove کریں جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے نیچے آئیں گے یہ دی main سے اوپر ساری چیزیں ختم کر دیں گے ٹھیک ہے friends تو یہ main بھی ختم کر دیتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے فیلال کے لیے تو میں آپ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں div لے لیتا ہوں اور div کے اندر اس کو class name دے دیتے ہیں جی container class name container دے دیا میں نے تو اس کے اندر بھی کچھ بھی لکھ لیتے ہیں container ہی لکھ لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے open ہو رہی ہے ہماری application تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ container open ہو گیا ہے تو اس کے اندر css problem آرہا ہے تو یہ styles کے اندر آئیں گے یہ global css یہ نہیں چاہیے اس کو ختم کر دیں گے اوپر tailwind css بھی دیو تھی لیکن وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ بھی وہ رکھ اندر یہ نیچے آئیں گے نیچے یہ input css ٹھیک ہے یہ copy کر کے simple اس کے اندر paste کر دیں گے save کریں کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا container بالکل exact صحیح آرہا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ setup اتنے تک ہو گیا ہمارا تو اب میں آتا ہوں جی یہاں ایک components کے نام سے ایک folder بنا لیتا ہوں باہر ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں ایک file بناؤں گا file create کریں جس کا نام میں رکھ لیتا ہوں header header کے لیے header dot js اور اس کے بعد ایک اور components کے اندر ایک اور file create کر لیتے ہیں جس کا نام رکھ لیتے جی footer dot js footer dot js دو file میں create کر لی ہیں friends تو اس کے بعد میں یہاں پہ import کروں گا اپنی react یہ tailwind css ہے میں نے جو آپ کو بتا دیا پہلے تو اس کے بعد یہ footer footer کے اندر آکے سب سے پہلے import کریں گے functional component اس کے اندر لگائیں ریکٹ کا تو from react اور نیچے آئیں گے const const اس کا نام رکھ لیتے ہیں footer footer f بڑھائے گا footer is equal to parentheses آگے اس کا arrow اور curly braces کے اندر return کریں گے ہم parentheses لگیں گی اور نیچے آکے اس کو export کر دینا ہے ٹھیک ہے جی export default footer ٹھیک ہے جو ہم نے اوپر function کا نام دیا تو یہ ہمارا basic setup ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں tailwind کے اندر آؤں گا tailwind blocks کے اندر ٹھیک ہے tailwind blocks یہ پہلے اوپن کریں گے یہاں سے میں data لوں گا tailwind کا tailwind کے blocks سے یہ footer یہ والا ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو copy کریں کے بعد اس کے اندر سمپل paste کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا footer بنا کے دے دے گا ہمیں tailwind css کی help سے اس کی tail blocks کی طرف سے ہم نے یہ لی ہیں تو اس کے بعد میں header کے اندر آوں گا header کے اندر سب سے پہلے اس کا functional component لکھ لیتے ہیں react from اس کے اندر react لکھیں گے اور نیچے آئیں گے جی یہاں پہ const header header is equal to parentheses اور اس کے بعد arrow بنے گا جی اس کے اندر return کریں گے parentheses اور نیچے آکے اس کو export کر دیں گے export default header header ٹھیک ہے جی تو friends یہ ہمارا اس کے اندر ہم نے header لینا ہے تو اس کے لیے میں سب سے بہلے tail blocks کے اندر آوں گا tail blocks کے اندر یہاں سے کوئی بھی چوز کر لیتے ہیں tail blocks میں سے کون سالون آہ نیچے آیں گے یہ headers ہیں تو header کے لیے چاہیے تو اس کے اندر سے کوئی بھی لے لیتے ہیں یہ پہلے والے لے لیتے ہیں اس کا copy کریں گے code copy کر کے simple اس کے اندر paste لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنا header اور footer اوپر لے لیں گے جی header اور نیچے footer کر دیں گے تو یہ ہمارا header جو اوپر چلا جائے گا اور footer وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے friends تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ان کو fragment کے اندر ریپ کر لیں گے نیچے یہاں پہ footer لیں گے footer self close کریں گے اس کے بعد اوپر اس کو import بھی کرنا پڑے گا ہمیں تو یہاں پہ import کریں گے import header اور یہ غلط آگیا اس کو ختم کریں گے نہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے friends سے اس کو ختم کر دیں گے from یہ ہمیں چاہیے components کی طرف سے چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھیں گے at the rate of slash components components slash header header پہلے import کر لیتے ہیں اس کے بعد نیچے import کریں گے جی footer یہ کرلی braces ختم کر دیں گے import footer from add the rate of slash components footer components slash footer footer ٹھیک ہے میں نے اس کو header بھی لے لیا اپنا footer بھی اس کے اندر لے لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہمارا header چپک گیا آپ دیکھ سکتے ہیں nave bar کی طرح بن گیا اور نیچے footer آگیا اور اس کو مزید set کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں آوں گا جی index کے اندر اپنی index .js کے اندر آوں گا اس div کو copy کروں گا اس div کو copy کرنے کے بعد اپنے app .js کے اندر آوں گا hyphen app .js کے اندر اس کو paste کر دوں گا سمپل ٹھیک ہے اور اس container کو ختم کر کے اس کے اندر لکھیں گے margin x axis سے x axis کرنا x axis auto کر دیا اور اس div کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے جی save کریں گے save کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک اور property لے لیتا ہوں اس کو لے لیں گے minimum height اس کی screen کر دیں گے minimum height screen کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ footer ہمارا نیچے چلا جائے گا اور جو ہماری name bar اوپر ہوگی header اور جو ہمارا container ہے وہ center میں آ جائے گا تو یہ error آ رہا ہے کس چیز کا error ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ میں لیکھ لیتا ہوں empty parentheses لے لوں گا تو اس وجہ سے یہ error آ رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اوپر 12 آ گئی ہے header تو یہ button ہے اوپر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر سے میں یہ parentheses empty ختم کر دوں گا اس کے اندر میں ایک div لے لیتا ہوں اس div کے اندر میں لوں گا جی h1 tag h1 tag اور h1 tag کے اندر میں لکھ لیتا ہوں add a to do to do ٹھیک ہے اس کے اندر class name لیں گے اس کو zara set کر لیں گے اس کے اندر m y to دیں گے margin y access سے اور text جو ہے وہ 3 excel کر لیں گے add a to do بڑا دکھائی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں add a to do ہمارا اچھا دکھائی دے رہے تو friends یہ ہم نے set up اتنے تک کر لیا ہے یہاں سے کنٹینر ختم کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر ہمارا چلا گیا ہے add a to do آ گیا بس تو اس کے بعد میں آنگا جی اپنی tell css کے با اندر اور یہاں پہ ہم لیں گے جی ایک farm choose کریں گے جو کہ یہ sign up farm یہ صحیح رہے گا ہمارا ٹھیک ہے اس کا code copy کریں copy کر کے اس کو modify کر لیں گے ہم اس کو set up کر لیں گے just اس کے اندر یہاں پہ paste کر دیں گے index .js کے اندر ہماری main file کے اندر تو friends یہ کچھ errors دیتا ہے تو errors set کرنے کے لیے میں اس کے اندر آنگا جی یہ کچھ slashes miss ہوتی ہیں تو یہ آپ نے گبرانا نہیں ہے اس error کا وجہ سے تو آپ نے یہ slashes لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے error ختم ہو جائیں گے save کریں گے save کرنے کے بعد میں آپ دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح ہمارا sign up form دکھا دے رہا بٹن آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں اب ہم اس کو modify کریں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کے لیے میں یہ first والا section یہ والی ساری ختم کر دوں گا یہاں تک اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہمارا text چلا گیا ہمارا text چلا گیا تو اس کو میں لے آن گا نیچے اس کو adjust کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ آ گیا ہے تو یہ best نہیں لگ رہا تو یہ پوری width لے گا ہمارا sign up جو فارم ہے یہ پوری width آپ دیکھ سکتے ہیں یہ add to do اوپر چلا گیا اور یہ button ہمارا یہ اچھا سے پہلے میں یہاں پر لگا دوں گا جی اس کو دے دیں گے width دے دیں گے 1 over 12 button کو ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اب ہمارا button دکھائی دے رہے ٹھیک ہے جی تو add to do کے لیے میں آن گا جی اس کے اندر class name لیں گے اپنی tailwind تھوڑی سی اس کو set up کر دیتے ہیں یہاں پہ width 1 over 2 کریں اور save کر کے میں آپ دکھاتا ہوں کہ width 1 over 2 آئی ہے تو اس کو میں ختم کروں گا اس کو margin bottom دیں گے نیچے سے margin اس کو میں دے دے رہے اچھا دکھائی دے رہے تو اس کے بعد میں آؤں گا جی کیا کریں گے جی اس کے اندر میں یہ ختم ہی کر دیتا ہوں یہ sign up ہمیں کام دے جائے گا تو sign up کو ہم set up کر لیں گے ٹھیک ہے sign up کی جگہ پہ ہم لیکھ لیتے ہیں add to دو رہا تو اس کے لیے میں آؤں گا جی width کو fit کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا button fit دکھائی دے رہا ہے بہت ہی awesome دکھائی دے رہا ہے friends تو اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا جی بلکل set up بہت اچھا ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے آنا ہیڈر کے اندر ہیڈر کے اندر آئیں گے ہیڈر کے اندر یہ نام چینج کریں گے ٹھیک ہے جو ہماری bar کے اندر نام چینج کریں گے تو اس کے اندر میں دے دیتا ہوں home اس کے بعد about دے دیتے ہیں about اور اس کے بعد اس کے اندر دے دیتے ہیں جی my to do my to do دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں دے دیتا ہوں جی content us contact us ٹھیک ہے جی تو friends اتنے تک ہو گیا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں home about my to do us contact us اور یہ button ہمیں نہیں چاہئے ٹھیک ہے فرن تو بٹن کو ختم کر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے friends بٹن میں ختم کر دیا تو اس ایک جگہ ہم link کریں گے یہ automatic import بھی ہو جائے گا تو یہ سب ایک جگہ ہم link کر دیں گے ٹھیک ہے جی link اور یہ دیکھیں آپ link اوپر import بھی ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ایک جگہ link کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے button link کی طرح دکھائی دیں گے تو یہ error آگیا تو میں دیکھتا ہوں کہاں پہ ہاں اس کے اندر ہمیں href لینا پڑھتا ہے href ضروری ہے href لے کمز کے اندر یہاں پہ سلیش لکھ دیں گے ٹھیک ہے فرینڈز اس کو copy کر کے سب link کے سامنے لگا دیں گے یہ link کی requirement ہوتی ہے یہ ضروری ہم نے دینی ہوتی ہے تاکہ اس link کے اوپر کلک کریں تو جانسا ہمیں آگے چاہیے component وہ open ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ سب کے سامنے میں ایچ ریف لگا دیا اب دیکھ سکتے ہماری application open ہو گئی ہے اور home about my to do 's اور contact us یہ ساری چیزیں اچھی دکھائی دے رہی ہیں تو اس کے بعد میں آوں گا جی اپنے pages کے اندر ٹھیک ہے جی pages کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں my to do's کے اندر میں اس link کے آگے لکھ لیتا ہوں to do's ٹھیک ہے جی to do's لکھ لیا میں to do's لکھنے کے بعد pages کے اندر ایک file بنائیں گے ایک file create کریں گے جس کا نام میں رکھ لیتا ہوں to do's dot js آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں میں to do's dot js نام دے دیا تو اس کے بعد میں آپ دکھاتا ہوں کہ to do's error آرہا ہے اس کے اندر ہم اپنا basic component لکھیں گے یہ error ختم ہو جائے گا تو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ import react from react اور اس کے بعد یہاں پہ const to do's to do's is equal to parentheses اور آگے arrow لگائیں گے return کریں گے اس کے اندر return parentheses اور نیچے اس کو export کر دیں گے export نہیں کیا میں نے تو یہ اس لئے error آ رہی ہے تو export default to do's ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کے اندر empty fragment لگاتا ہوں ابھی بھی error رہے ہیں تو میں نے arrow صحیح نہیں لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں is equal to just لکھا ہو ہے تو اس وجہ سے error آرہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ٹھیک ہے ہمارا تو اس کے اندر میں دے دیتا ہوں جی ایک hello نہیں h1 tag لے لیتا h1 tag اور اس کے اندر میں لیکھ کام ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بہت ہی فیدہ ہے ہماری next کے اندر project بنانے کا کہ ہمیں الگ سے اس کے router وغیرہ پہ کام نہیں کرنا پڑتا تو friends اتنے تک ہمارا complete ہوا تو اب چلتے ہیں جی اپنی index js کے اندر آ کر اس کے نیچے یہاں پر میں ایک function create کروں گا function یہاں پہ لکھوں گا جی const add to do is add t بڑھائے گا to do is equal to parentheses اور arrow بنائیں گے اور اس کے اندر object لیں گے ٹھیک ہے جی تو friends میں یہاں پہ button کے اندر آوں گا یہاں پہ on click لگائیں گے on click کے اندر میں پاس کروا دیتا ہوں add to do میں پاس کروا دیا اب اس کے اندر یہاں پر میں state create کروں گا state بناؤں گا const use state بنائیں const بڑی brackets کے اندر لکھ لیں گے to do set to do is equal to use state اور parentheses کے اندر object لیں گے ٹھیک ہے جی اور object کے اندر اب ہم یہاں کروائیں جی پاس کروائیں جی title empty رکھنا ہے اور یہاں پہ description بھی empty رکھیں گے ٹھیک ہے جی desc just اس کا short form میں لکھ لیتے ہیں تو اتنے تک ہو گیا مرا تو اب اس input کے اندر آئیں گے input کے اندر اس کی value پاس کروائیں گے value is equal to اس کے اندر پاس کروا دیتے ہیں جی to do dot title اور اس کے نیچے والی input کے اندر آئیں گے اس input کے اندر value پاس کریں گے to do desc description dot نہیں اس کو ختم کریں گے یہ نہیں آئے گا to do dot description آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے value دونوں input کے اندر پاس کروا دی ہیں تو اس اس کی type text کر دیں گے email نہیں چاہیے ہمیں اور یہاں پہ اس name کے اندر بھی description چاہیے اور id بھی description کر دیں گے description اور for کے اندر بھی ہم description کر دیں گے email کی جگہ ہم سب جگہ پہ description کر دیا ٹھیک ہے friends تو اس کے بعد اوپر والی input کے اندر آئیں گے اس input کے اندر بھی یہ type اس کی text ہی رہنے دیں گے type text ہی ٹھیک رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ full name کی جگہ پہ ہم title کر دیں گے id title name بھی title کریں گے name بھی title کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ label کے اندر جو form لیا ہوا ہے اس form کے اندر بھی title پاس کروا دیں گے full name کی جگہ پہ title تو friends یہ ہمارا اتنے تک complete ہوا اب میں آپ دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری form بن گیا add to do button بھی آگیا اور my to do کے اندر جائیں گے تو یہ hello دکھائی دے رہے ٹھیک ہے friends تو اتنے تک ہمارا complete ہوا تو اب ہم کام کریں گے add to do کے باہر آ کر یہاں پہ ایک اور function create on change لگائیں on change ہوگا تو اس کے اندر یہاں پہ parentheses کے اندر پاس کروا دیں گے اور object لیں گے object کے اندر میں یہاں پہ لے لیتا ہوں set to do جو ہم نے اوپر use state بنائی ہے وہ ادھر set کر دیں گے set to do copy کرے to do to do copy اور کام لگا کے اس کے اندر array لیں کریں گے array کے اندر ہم پاس کروائیں گے jy dot target dot name کریں گے name اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ target dot target dot یہاں پہ لگ دیں گے value ٹھیک ہے جی تو friends یہ ہم نے ایک on change function بنایا ہے تو یہاں پہ on change function لگا دیں گے on change اور یہاں پہ on change pass کروا دیں گے simple ٹھیک ہے آئیٹم get item function لیں گے یہ java security function ہے get item اور اس کے اندر to do pass کروا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں پہ if condition لیں گے اور اس کے اندر parentheses کے اندر ہم to do اپنے pass کروائیں گے to do اور to do pass کروانے کے بعد یہاں پر میں let لوں گا ایک variable declare کروں گا to do کے نام سے to do to do کے نام سے to do json لیں گے let to do json is equal to json ٹھیک ہے جی یہ ہماری json آ جائے گی dot parse کر دیں گے ٹھیک ہے یہ java script فنکشن ہے اور اس کو ہم parenthesis کے اندر to do کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے to do json to do json جو اوپر ہم نے variable declare کیا dot push کر دیں ہمارے to do کو یہاں پہ to do pass کروا دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں پہ local storage لیں گے local storage dot set item local storage dot set item اور یہاں پہ json لیں گے اس کے اندر dot string آئی اور string آئی کے بعد parenthesis یہ java سیکھٹر function ہے اور اس کے اندر to do اپنے to do json پاس کروا دیں گے اور یہاں پہ پاس کروا دیں گے جی to do ویلیو ایرو بنائیں گے اور یہاں پہ اس کو object کے اندر return کریں گے sorry return کریں گے اور return کے اندر value پاس کروا کریں گے value dot title جو ہمارا اوپر title empty ہے not is equal to to do dot title ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا filter function ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں console کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں console dot log اس کے اندر میں to do پاس کروا دوں گا ٹھیک ہے جی save کریں گے save کرنے یہاں پہ میں کچھ لکھ لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہے نیچے ہمارا object console کے اندر change ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اوپر والے کے اندر بھی نیچے والے کے اندر بھی change ہو رہا ہے تو friends اتنے تک ہمارا complete ہوا اور اس کے اندر میں dot length لگاؤں گا dot length zero چھوٹا ہے zero اور یہاں پر میں پاس کروا دوں گا جی alert alert کے اندر میں یہ ہمیں alert دے دے اگر یہ function run ہو رہا ہے تو یہ ہمیں alert دے دے alert to do already to do already exist list ٹھیک ہے جی یہ ہمیں message دے دے ٹھیک ہے تو friends اس کے بعد میں یہاں پر آؤں گا if condition لکھیں گے ٹھیک ہے جی if condition لگا دیں گے اس کے اوپر اور اس کو یہاں پہ bracket پاس کروا دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ object لیں گے object لینے کے بعد اس کے اندر ہم alert لگائیں گے یہ والا alert اس کے اندر لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس کو set کر کے اس کو اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ابھی بھی یہ dart کے اندر error دے رہا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو else لگائیں گے else کے اندر ہم یہ data pass کروا دیں گے ٹھیک ہے جی یہ والا data نہیں یہ filter function ہے نیچے آئیں گے ہاں یہ local storage اور to do solution والا data ہم اس کے اندر pass کروا دیں گے else کے اندر ورنہ یہ ہمیں دے دے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کومہ نہیں آئے گا یہاں پہ بھی alert میں لگا دیتا ہوں alert لیکھ لیں گے اس کے اندر میں message لیکھ دیتا ہوں جی to do to do has been added ٹھیک ہے جی اور اس bracket کو ہم یہاں پہ بند کریں گے ٹھیک ہے اب error ہمارے ختم ہو گیا ٹھیک ہے friends تو اس کو میں ختم کروں گا اس سارے data کو میں ختم کر دیتا ہوں اس کو refresh کر لیتے ہیں refresh کرنے کے بعد میں inspect کروں گا inspect کر کے console کے اندر یہ پہلے والے error ہے کوئی شاید تو یہاں پہ میں data pass کرواتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ data title اور description کے اندر آ رہے تو اس کے اندر میں add to do کیا ہے تو اس کے اندر error آ رہے تو اس error کو میں دیکھ لیتا ہوں یہ کس وجہ سے error آ رہے ہم آئیں گے یہاں پہ set to do کریں set to do کے اندر ہم pass کروائیں گے یہ والا ہماری use state ہے اس والا data pass کر دیں گے کے اندر pass کروا دیں گے ایک bracket ختم کر دیں گے ٹھیک ہے save کریں گے save کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا کیسے کام کر رہے تو پہلے اس وجہ سے شاید نہیں کر رہا تھا کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ to do has been added ہمارا message آگیا ہمارا function run ہو گیا ٹھیک ہے friends تو اس کے اندر جب بھی میں add to do کرتا ہوں تو یہ ہمارا function run ہو رہا ہے button ہمارا کام کر رہا on click والا تو اب friends میں چلتا ہوں جی اپنا to do ڈاٹ جی ایس کے اندر اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر میں سب سے پہلے tail block سے ایک لے لیتا ہوں component لے لیتا ہوں یہاں سے کوئی copy کریں گے دیکھ لیتے کون سا سوٹ کرے گا یہ code copy کریں گے simple copy کر کے یہ fragment ختم کر دیں گے اس کے اندر simple پیسٹ کر دیں گے تو میں نے پیسٹ کر دیا یہ کچھ errors بھی آ رہے ہیں آپ نے گبرارن نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ last پہ اس کو close نہیں کیا ہوا تھا جس یہ پہ آکے آپ نے slash آ رہے ہیں ہمارے یہ image والے تقریبا ساری image والے کے اندر error آ رہے ہیں تو یہ یہ پہ ان کو close کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس image کے بھی error آ رہے ہیں تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں close ٹھیک ہے تو اوپر بھی یہ image کے اندر error آ رہا ہے یہ پہ بھی اس کو سلیش لگا دیں ٹھیک ہے تو اس کو میں save کروں گا save کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ می ٹوڈو کے اندر میں جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بالکل صحیح آگیا exact our team اور یہ جو آ رہے ہیں تو friends اب جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ان کو remove کریں گے اور اس کو سیٹ کریں گے اور اس کے اندر کام start کرتے ہیں اپنا تو اس کے اندر مجھے friends یہ والی دیو نہیں چاہیے یہ data ہمیں نہیں چاہیے اس کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے map function کی طرف سے اس کو لے کے آئیں گے جسٹ ایک ہی بلا رکھ لیتے ہیں تو میں یہ بھی ختم کر دیتا ہوں یہاں سے یہ دیو ختم کرنی پڑے گی یہ ایک دیو ختم کی ہے تو یہ error ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کو save کروں گا یہ تین رہ گئے اب ان کو بھی ختم کر دیں گے یہاں سے یہ ان کو بھی ختم کر دیں گے اس دیو سے نیچے تک یہ ختم کرتے ہیں آئی ٹھیک ہے جی تو یہاں سے یہ دیو بھی ختم کرنی پڑے گی دو ختم کر دیتے ہیں اب بھی error ایک اور ختم کرتے ہیں اب ختم ہو گیا error امار تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ختم کر دیں گے اس کے اندر یہ بھی ختم کریں گے اور یہ ایک اور دو ختم کر دیں گے اب errors ختم ہو گیا اور ہمارا ایک ہی بلاک بچ گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور اس اور ٹیم کی جگہ پہ میں کر دوں گا کے جی یور ٹو ڈو ہیڈنگ آ جائے گے ہماری اور اس کو میں ختم کر کے اس ٹیکسٹ کو ختم کروں گا اس کے اندر اپنا ٹیکسٹ لیکھ لیں گے یہ پہ لکھ لیتے ہیں جی یور ٹو ڈو یور ٹو ڈو ویل شو اپ ہیر یور ٹو ڈو ویل شو اپ ہیر یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یور ٹو ڈو آ گیا یور ٹو ڈو ویل شو اپ ہیر بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو اس کے بعد جو بلاک آ رہا ہے ہمارا اس کے اندر ہم چینجنگ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹو تھاؤزن ملٹیپلائی ٹو تھاؤزن لکھا ہو ہے ٹو ہنڈر تھا تو میں نے ٹو تھاؤزن کی ہے تو یہ ٹو تھاؤزن ہو گیا ٹھیک ہے فرنڈز تو اس کے بعد میں یہاں پہ میپ فنکشن لگاؤں گا ٹھیک ہے ٹو ڈو ڈارٹ میپ فنکشن لکھیں گے اس کے اندر پاس کروائیں گے آئٹم ایرو بنے گا ایرو کے اندر اوبجیکٹ لیں گے اور اوبجیکٹ کو اندر ہم ریٹرن لے لیں گے ٹھیک ہے جی اور ان کو کاپی کریں گے کاپی کر کے نیچے ان کو پیسٹ کریں گے یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور ان کو یہاں سے ختم کر دیں گے سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیار ہے بلکل یہ ہمارا ٹیکسٹ مدم ہو گیا یہ کوئی ریزن ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ویریابل ڈیکلیئر کرتا ہوں اور اس کے اندر ڈیٹا لکھیں گے ٹو اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں رینڈم ڈیٹا میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں تو یہاں پہ ایلی ون پاس کروائیں گے اس کو کوپی کر کے ساتھ آٹھ بار اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور ان کے اندر میں پاس کروا دیتا ہوں جی ٹو تھری تھری فور یہاں پہ فور فائی سکس اور یہاں پہ سیون سیون کریں گے اور اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد میں یہاں پر آوں گا یہ ایرر آگیا ہے سیو کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ ایرر آ رہا ہے تو ایرر دیکھ لیتے ہیں یہ میپ یہاں پہ میں کرلی بریسز کے اندر پاس کروا دیتا ہوں کرلی بریسز کے اندر آئٹم ڈاٹ جو ہم نے میپ فنکشن کے اندر لگائی ہے ٹائٹل کر دیں گے ٹھیک ہے آئٹم ڈاٹ ٹائٹل کریں گے اور اس ٹیکسٹ کی جگہ بھی چینج کر دیتے ہیں کرلی بریسز کے اندر آئٹم ڈاٹ ڈسکریپشن کر دیں گے ڈی ای ایس ٹھیک ہے یہ آٹومیٹیکلی گیٹ کر لے گا ہمارا یہ میپ فنکشن آٹومیٹیکلی ہمارے ڈسکریپشن اور ٹائٹل گیٹ کر لے گا ٹھیک ہے فرنڈز تو اس ریٹرن کے آگے یہ دیو لگائیں گے تو ہمارا ایرر یہ ٹیکسٹ ہمارا میں یہاں پہ یہ ایس وی جی ختم کر دیتا ہوں یہ ایررز آ رہے ہیں ان کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں تو یہ ایس وی جی ختم کر کے اپنے ایس وی جی مطلب کی آئیکنز لگائیں گے تو میں ان کو ختم کرتا ہوں سب سے پہلے اور اب میں آتا ہوں جی یہاں پہ سرچ کروں گا گوگل پہ ڈیلیٹ ایس وی جی ڈیلیٹ ایس وی جی سرچ کروں گا تو یہ آئیکنز دے گا مجھے ڈیلیٹ ایس وی جی تو یہ پہلے والا اوپن کریں گے آئیکن ایٹ اور اس کو پہلے والے کو ہی ہم کاپی کر لیں گے پہلے والے کو کاپی کر لیں گے تو اس کے اندر آئیں گے اس کو اوپن کریں گے ڈیلیٹ اور سوری ڈانلوڈ اور ایس وی جی ایمبیڈ کے آئیں گے اندر اور یہ جو ایس وی جی دیا ہوئے ہمیں اس کو کوپی کریں گے اس کوڈ کو سارے کو ٹھیک ہے جی اس کوڈ کو کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد اس کے اندر سیمپل اپنے بھی اس کوڈ کے اندر فائل کے اندر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ڈیلیٹ آئیکنز آگئے ہیں سب کے اندر آگئے ہیں ڈیلیٹ آئیکن اور یہ میک فنکشن کی وجہ سے آئے ہیں سب کے اندر تو اس کے بعد یہ اس ایس وی جی کو میں ختم کر دیتا ہوں اس کو بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ختم ہو گیا نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کے میں ختم کروں گا ختم کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈیٹ آئیکن لگاوں گا ایڈیٹ آئیکن یہاں پہ سرچ کریں گے ایڈیٹ ایڈیٹ اینٹر کریں گے اور یہ آئیکن آگئے ہیں سارے ایڈیٹ والے ٹھیک ہے اس میں سے کوئی بھی کاپی کر لیتے ہیں تو یہ پہلے والے ہی کر لیں گے ایس وی جی ایم بیڈ پہ آئیں گے نیچے اس کا کوڈ ہے ایس وی جی اس کو کاپی کریں گے سیمپل کاپی کرنے کے بعد آئیں گے جی یہاں پہ اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپلیکیشن کے اندر ایڈیٹ آئیکنز بھی آگئے ہیں سارے ٹھیک ہے فرینڈز تو اتنے تک ہمارا کمپلیٹ ہوا تو اب میں آوں گا جی یہاں پہ اس پہلے ڈیلیٹ ایس وی جی کے اندر اس کو کرسر پوائنٹر کر دیں گے کرسر اوپر جائے ہمارے ڈیلیٹ آئیکن کے اوپر تو یہ پوائنٹر ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے اندر آن کلک بھی لگا دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آن کلک فنکشن لگائیں گے آن کلک فنکشن لگائیں گے تو اس کے اندر ایرو فنکشن بنائیں گے اس کے اندر ہم بڑی بریکٹ کے اندر ہم پاس کروائیں گے جی ڈیلیٹ آئی ٹوڈو ڈیلیٹ ٹوڈو ہم اوپر فنکشن بنائیں گے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر ایٹم ڈاٹ ٹائٹل ٹھیک ہے جی ایٹم ڈاٹ ٹائٹل لکھ دیا میں نے اور اس کے اندر بھی میں آن کلک لگا دیتا ہوں فنکشن ٹھیک ہے جی آن کلک اور اس کے اندر پاس کروا دیتے ہیں جی ایڈٹ ایڈٹ ٹو ڈو ٹھیک ہے جی ایڈٹ ٹو ڈو اوپر فنکشن بنا لیں گے اور اس کے اندر بھی کرسر پوائنٹر ہی کر دیں گے نیچے آئیں گے اور اس کے اندر کرسر پوائنٹر کریں گے ٹھیک ہے جی کرسر اس کا پوائنٹر ٹھیک ہے جی تو اب اوپر آئیں گے یہاں پہ اس ویریبل کے نیچے یہاں پہ ایک کونسٹ فنکشن بنائیں گے جو ہم نے نیچے آن کلک کے اندر لگایا ہے ڈیلیٹ ڈوڈو is equal to یہاں پہ parentheses لگیں گی اور arrow arrow بنائیں گے arrow کے بعد کرلی braces اور اس parentheses کے اندر title میں پاس کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد friends میں آتا ہوں جی اس کے اندر کریں گے جی let ایک variable declare کریں گے let new to do's let new to do's is equal to to do's to do's dot filter filter function لگے گا filter function لگے گا اور اس کے اندر item پاس کریں گے parentheses کے اندر اور arrow بنیں گا arrow کے اندر ہم curly braces لیں گے curly braces کے اندر ہم return کریں گے ٹھیک ہے item.title اور item.title اور اس کے بعد یہاں پر آئیں گے اس کو set کر دیں گے اور یہاں پہ ہم local storage لیں گے جاوا سکرپٹ function ہے اور set item کریں گے اس کے اندر اور set item parentheses کے اندر ہم to do's pass کروا دیں گے to do's to do's ٹھیک ہے جی تو friends اس کے بعد کومہ لگے گا json json لکھیں گے اور dart stringify function جاوا سکرپٹ function ہے اور اس کے parentheses کے اندر new to do's کریں گے جو ہم نے اوپر variable declare کیا ہے new to do's اور اس کے بعد یہاں پہ set to do's کر دیں گے اپنے set to do's new to do's set to do's کے اندر new to do's کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اتنے تک ہمارا complete ہوا اب اوپر آئیں گے یہاں پہ میں ایک const use state لوں گا اور اس کے اندر پاس کروائیں گے جی to do's کومہ لگا کر set to do's کریں گے جو نیچے set to do's میں نے کیا ہے تو is equal to use state اور use state کرنے کے بعد اس کے اندر خالی ایرے لے لیں گے ٹھیک ہے جی خالی ایرے لے لیں گے اور خالی ایرے لینے کے بعد آہ فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد اب ہم یہاں آئیں گے use effect ایک لگائیں گے ٹھیک ہے جی use effect function لگائیں گے ٹھیک ہے جی use effect hook لگائیں گے اور اس کے اندر میں پاس کروائوں گا جی let variable declare کر لیتے ہیں پہلے let to do's is equal to local storage dot set item parentheses parentheses کے اندر ہم to do's پاس کروا دیں گے to do's ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اس کے اندر کر لیں جی set to do's اور اس کے اندر جیسن ڈارٹ پارس کریں گے جیسن ڈارٹ پارس لگائیں گے فنکشن اور اس کے اندر کریں گے جی to do ٹھیک ہے اور اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایرے لیں گے اور اس کو close کر دیں گے یہ use effect کے لیے ضروری ہوتا ہے نہیں اس کو یہاں پر نہیں اس کے اندر ہی کومہ لگائیں گے اس بریکٹ کے بعد اور یہاں پہ خالی ایرے لے لیں گے ٹھیک ہے جی اتنے تک ہمارا complete ہوا تو یہ یہاں پہ ایک variable declare کرتے ہیں فنکشن جو نیچے ہم نے اپنی input کے اندر لگایا ہے اور دوسرے ایس وی جی کے ایڈٹ والے کے تو اس کے لیے میں نے خالی ایک ایڈٹ ٹو ڈو فنکشن بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ error آرہا ہے اس error کو میں دیکھ لیتا ہوں کس وجہ سے کیا error آرہا ہے تو اس کے اندر ہاں یہاں پہ میں نے not is equal to title کرنا تھا تو یہ میں نے نہیں کیا اور use effect کو اوپر لے کے جانا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا بالکل application صحیح دکھائی دے رہی ہے یہ کافی سارے بن کے آگے ہمارے پاس اس کے تو اب میں یہاں پہ curly braces لوں گا اور length function لگائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ to do's ڈاٹ to do's ڈاٹ length لگائیں گے اور is equal to zero کریں گے logical operator لگائیں گے and ٹھیک ہے to do's ڈاٹ length to do's کی length is equal to and اور اس کے اندر میں لکھ دوں گا آگے please your to do will show up here please add a to do to do by going to the home page going to the home page آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے one اور two enter کیا add کیا اور to do has been added alert آگیا ہمارے پاس okay کیا ہے میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں my to do's کے اندر میں نے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one اور two ui developer بھی آگیا ہمارا اور delete icon edit icon بھی آگیا ہمارا تو اس طرح کی application ہم نے آج بنائی ہے تو ادھر سے ہم home کے اندر جا کے اپنا enter کریں گے کچھ بھی data enter کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنی list create کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں two لکھتا ہوں اور three لکھتا ہوں آپ کچھ بھی add کر سکتے ہیں تو add to do اور آپ دیکھ سکتے ہیں alert آگیا ہے میں نے اس کو okay کیا ہے my to do's کے اندر جاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ two اور three اوپر two اور نیچے three آگیا ہے اور delete icon بھی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اور add کرتا ہوں go to market اور یہاں پہ yes to delete دیں گے ٹھیک ہے اور add to do کریں گے my to do's کے اندر جائیں گے add to do to do has been added اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ my to do's کے اندر ہمارے دونوں آگئے ہیں friends تو delete کریں گے تو یہ delete بھی ہو جائے گا اگر اس کو edit پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ edit بھی کر سکتے ہیں تو میں نے edit پہ کام نہیں کیا آپ اس کے اندر اور بھی functionalities add کر سکتے ہیں اور اس کو اس کا ui بھی اور بھی خوبصورت بن سکتا ہے تو اس کے اندر functionalities add ہو سکتے ہیں and thank you so much for watching